بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاہ سٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدین آج کی ہماری کہانی ہے بھروسہ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں کسی باغ کے ایک گھنے درق پر ایک فاقتہ نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا تھا جس میں وہ دن بھر اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی اور ان کو دانہ دنکہ بھی چگاتی تھی وہ بہت خوش تھی کیونکہ اب ان بچوں کے بالوں پر بھی نکلنے لگے تھے ایک روز فاقتہ کو اس کے بچوں نے بڑی پریشانی کے عالم میں یہ بتایا ماں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا گھونسلہ برباد ہونے والا ہے آج اس باغ کا مالک اپنے بیٹوں کے ساتھ یہاں آیا تھا اور ان سے کہہ رہا تھا کہ اب پھل توڑنے کا زمانہ آ گیا ہے کل میں اپنے دوستوں کو ساتھ لاؤں گا اور ان کی مدد سے اس درق کے پھل توڑوں گا میرے بازو میں تطلیف ہے اس لیے یہ کام تنہا نہیں کر سکتا مجھے اپنے دوستوں کی مدد کی ضرورت ہوگی یہ سن کر فاقتہ نے بچوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا فکر مت کرو وہ کل اپنے دوستوں کے ساتھ نہ یہاں آئے گا اور نہ ہی پھل توڑے گا اور پھر واقعی ایسا ہی ہوا باغ کا مالک نہ خود آیا اور نہ ہی اس کا کوئی دوست وہاں پہنچا اسی طرح کئی روز گزر گئے تو ایک روز وہ پھر باغ میں آیا اس وقت بھی فاقتہ اپنے بچوں کے پاس نہیں تھی اس نے درق کے نیچے کھڑے ہو کر کہا میرے دوستوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اس لیے میں یہاں سے پھل نہیں توڑ سکا مگر کل میں یہ کام ضرور کر ڈالوں گا کیونکہ اس بار انہوں نے آنے کا پکا وعدہ کیا ہے جب فاقتہ واپس لوٹی تو اس کے بچوں نے یہ بات فاقتہ کو بتائی تو تو اس نے بے پروہی سے کہا بچوں تم پریشان نہ ہو کیونکہ اس بار بھی نہ وہ خود آئے گا اور نہ ہی اس کے دوست آئیں گے غرض اسی طرح یہ دن بھی گزر گیا اور فاقتہ کے کہنے کے مطابق نہ باق کا مالک وہاں آیا اور نہ ہی اس کا کوئی دوست فاقتہ کے بچے اب کچھ زیادہ ہی مطمئن ہو گئے تھے چند روز بعد باق کا مالک اپنے بیٹوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور درخ کے نیچے کھڑے ہو کر بولا میرے دوست صرف نام کے دوست ہیں انہیں مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں ابھی تک کئی بار وعدے کر کے ٹال گئے لیکن اب مجھے ان کی مدد کی ضرورت نہیں میں خود ہی کل تم سب کے ساتھ مل کر اس درخ کے پھل توڑوں گا ویسے بھی مجھے دوسروں پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے آپ پر بھروسہ کرنا چاہیے اسی میں مہتری ہے جب فاکترہ نے یہ بات سنی تو وہ پریشانی کے عالم میں بولی بچوں اب ہمیں فوری طور پر یہاں سے جانا ہوگا جب تک باگ کا مالک دوسروں پر بھروسہ کر رہا تھا اس کا کام نہیں ہو رہا تھا مگر آج اس نے خود پر بھروسہ کرتے ہوئے خود ہی پھل توڑنے کا ارادہ کیا ہے تو وہ ضرور کامیاب ہو جائے گا اس لیے اب ہمیں یہاں سے جانا ہی ہوگا پھر وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر وہاں سے پرواز کر گئی تو دیکھا آپ نے خود پہ بھروسہ کرنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے آپ کو ہماری کہانی پسند اور بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ